اور دوسری بات اس وقت کچھ وبائی امراض پھیل رہے ہیں اس وبائی امراض کے حوالے سے ملک اور قوم اور لوگوں کے درمیان تشویشناک صورتحال ہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے احوال پیدا کیوں ہوتے ہیں ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث نمبر چار ہزار انیس اس میں ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں اعلانیاں فہوش بے حیائی اور زینہ عام ہو جائے زینہ عام ہو جائے تو پھر اس میں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو پہلے لوگوں میں نہیں تھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج بلکل سو فیصد سچی ثابت ہو رہی ہے آج وہ لوگ کہاں ہیں کہاں ہیں وہ خواتین کہاں ہیں وہ میڈیا کہاں ہیں وہ انجیوز جو کہاں کرتے تھے کہ عورت کو کہو کہ تو اعلان کر جسم میرا ہے مرضی میری ہے آج ذرا اپنے جسم پر اپنی مرضی چلا کر دیکھ آج جسم بھی اللہ کا مرضی بھی رب کی چلے گی اور جب وبائی مرض آئے گا تو پتہ چلے گا اب مرضی کس کی چلتی ہے تیرے اوپر دنیا کے اندر ایک بے حیائی اور مسلمانوں کے علاقوں کے خاص طور پر ٹارگٹ گیا ہے آ رہا ہے ہماری لوجوان مسلس کے اندر جا رہی ہے وہ بچیاں وہ ہماری بچیاں جن گھرانوں کے اندر شریف گھرانوں کی بچیاں آج دکتات پر آ کر اپنی جسم کی نمائشے کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے جسم ہمارا مرضی ہماری جسم تمہارا زیاد پیدا ہو کر بھی خود دکھا دیتی پتا چل جاتا تم خدای ہو یا کون لے کر آیا تمہیں اور جس دن یہ بیماری سر پر آئے گی خدا نہ خواستہ اس دن پتا چلے گا اب کون ہے جو اس بیماری کو دور کرنے والا سب اللہ کے در پر باتتے ہو پھر اب جیسے دور لگی پڑی ہے در ہے خوف ہے اس در اور خوف کو اپنے اندر نہ لے کر آئے ہمیشہ یہاں رکھیں میں نے عرض کیا نے پہلے موت سے قرآن و حدیث نے نہیں در آیا اللہ نے موت سے نہیں در آیا موت درنے کی چیز نہیں ہے موت درنے کی چیز نہیں موت کے بعد آنے والے بھیارک حالات بھیارک انجام برا انجام درنے کے قابل ہے آج ہم در رہے ہیں کیا ہم بچ گئے اس وائرس سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے سب کی حفاظت جتنے بھی مسلمان لیکن جس کی موت لکھی وہ تو آنی ہے وہ اب اگر نہیں آئی تو بعد میں نہیں آنی بعد میں بھی تو آنی ہے اب اگر در پیدا ہو رہا ہے یہ در ہمیشہ کے لئے اگر دل میں آ گیا تو سبحان اللہ اس کی زندگی بن گئی اس کا کام بن گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَلَا نُزِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم ان کو چھوٹا سا عذاب چھوٹی سی تکلیف بڑے عذاب سے پہلے دیتے ہیں شاید یہ لوٹ کر آ جائے ہماری طرف اور کسی بیماری میں موت نہیں لکھی موت اللہ کے حکم سے آتی ہے اور جس دن آنی ہے وہ آ کر رہنی ہے وہ چاہے کہیں پر ہو وہ قلعہ بند ہو جائے وہ ایسی جنب پہن جائے لیکن جو وقت لکھا ہے لَا يَسْتَخِرُونَ سَعْتُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو ڈرنے کی بات نہیں ہے ہمارا میڈیا ایسا ہے آج دور وہ ہے خاص طور پر ایسی باتیں باہر کے ممالک کے اندر پھیلانے کی اجازت نہیں ہے وہاں کے میڈیا پر پابم بھی ہے ہرگز نہیں پھیلانی اور یا پاکستان میں چھوٹا سا کام ہوتا ہے نا اس کو اتنا بڑا کر کے پھیلائے جاتا ہے خاص طور پر یہودیت کی طرف سے میڈیا ان کے قبضے میں ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا کرو یہ در جائے یہ کسی کام کے قابل نہ رہے خوف پیدا کرو ان کے دلوں میں ہرگز ڈرنے کی ضرورت کیا ہے خوف کس چیز کا ارے جس کا اللہ سے یہ واسطہ ہو اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جس کا اللہ سے تعلق ہو وہ ڈرے گی اور موت تو آنی ہے موت تو پھل ہے بندے اور مولا کے درمیان موت آتی ہے بندہ اپنے اللہ سے جا کر ملاقات کرتا ہے انشاءاللہ سب نے کرنی انشاءاللہ اور جنت میں کرنی انشاءاللہ یہ دل میں توقع یہ جو ڈر ہے نا یہ جو ڈر ہے یہ خوف ہے یہ ڈر ہمیں بھیانک انجام کا ہے یہ ڈر ہمیں قبر کے عذاب کا ہے یہ ڈر ہمیں قبر کی ہونناک تکلیفوں کا ہے جب اس کا ڈر ہے تو اس کی وجہ سے زندگی میں بدلاؤ آ جانا چاہیے یہ ہے اصل چیز یہ آ جائے تو پھر انشاءاللہ کام بن جائے اس لئے رجوع اللہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے رجوع اللہ اللہ سے توبہ کی جائے اپنے گناہوں کی معافی بانگی جائے اس گناہوں کی معافی بانگنے کی بدولت اللہ سب کی حفاظت فرما دیں گے انشاءاللہ یہ یاد رکھیں ایک بات اور دوسری بات شریعت نے احتیاطیں بتائی ہیں یہ نہیں کہ ہمیں احتیاط ہی نہ کریں احتیاط کرنی چاہیے اسواب اختیار کرنے چاہیے اسواب اختیار کرنے کا حکم ہے تو جیسے جیسے یہ احتیاطیں ڈاکٹر بتا رہے ہیں انہیں احتیاط پر عمل کر لیا جائے اگر وہ آپ کو کچھ کہتے ہیں کہ ایسا کر لو جیسے جیسے احتیاطیں بتاتے ہیں احتیاط کرنے کی اجازت ہے اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے کیوں اس لئے کہ یہ جسم میرا اور آپ کا نہیں یہ اللہ کی امانت ہے یہ اللہ کی امانت ہے اس کی حفاظت بھی ذمہ داری ہے اگر کوئی انسان جان بوجھ کر اپنے جسم کو خراب کرتا ہے کہ القیامت پہ دن پوچھ ہوگی ہم نے امانت دیتی خراب کر کے کہ وہ واپس لوٹ آئی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس لئے جو لوگ ایسی چیزیں ایسی کھانے میں چیزیں استعوال کرتے ہیں جس سے مو خراب ہو جاتا ہے یا دل خراب ہو جاتا ہے یا جسم خراب ہو جاتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہو گیا ختم ہو گیا نہیں قیامت پہ دن پکڑ بھی ہے تو نے ایسی چیز استعمال کیسے کی تھی کیوں کی تھی یہ تو ہماری امانت تھی تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو بتائی جا رہی ہے اور تیزی بات اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کچھ دعائیں ایسی ارشاد فرما دیں اگر بندہ ان پر عمل کر لے تو اس کی ہر لمحے حفاظت رہتی ہے حفاظت ہی حفاظت وہ ہم چونکہ دعائیں پڑھتے نہیں عام طور پر اس لئے پھر پریشان رہتے ہیں وہ مسنون عامال بعض ایسے جو صبح شام پڑھنے کے اگر ان کو صبح شام پڑھا جائے کوئی مسئلہ نہیں اور اس میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا کوئی وقت پیسہ خرچ نہیں ہوتا پڑھنے کا احتوام ہے خود بھی کریں بچوں کو بھی کریں اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے حفاظت فرماتے ہیں سوائے اس کے کہ موت کا وقت آگیا وہ تو آنی ہی وہ تو آگر ہی نہیں گی اس لئے اس کی حفاظت کا احتوام کرنا چاہیے کہ جو باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی وہ کچھ باتیں میں عرض کر دوں انشاءاللہ ہم نے چھوٹا سا پفلٹ چھپا بھی لیا ہے سب کو تقسیم کیا جائے گا خود بھی پڑھیں گھر میں جا کر بچوں کو بھی بتائیں ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ترمزی شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 3575 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص نے تین مرتبہ سورہ اخلاص کل ہوا اللہ احد پڑی تین بار کل اعوذ برب الفلک اور تین بار کل اعوذ برب الناس یعنی آخری تینوں کل سورہ اخلاص سورہ فلک اور سورہ ناس فرمایا جو بندہ صبح و شام تین مرتبہ پڑھ لے اللہ تمہیں ہر شر سے بچائیں گے اور اللہ محفوظ رکھیں گے اب اور کیا چاہیے کوئی لمبے چوڑے کام کی ضرورت ہی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ اس سے بڑھ کر کس کا وظیفہ کام کرے گا بھائی ہاں جی یہ کوئی مشکل یہ تو آتا ہے ہر ایک کو صبح و شام کر لے کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام کو ایک دعا پڑھنے کا احتمام فرمایا کرتے تھے جس کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے آئی تو فرمایا ہے میں کیوں نہ اس سنت پر عمل کروں میں بھی اسی سنت پر عمل کروں گا اور وہ الفاظ بھی کوئی زیادہ لمبے چوڑے نہیں مختصر ہے فرمایا یوں کہتے لیا کرتے تھے اللہم عافینی فی بدنی اللہم عافینی فی سمعی اللہم عافینی فی بصری لا الہ الا انت اے اللہ تو میرے جسم کو عافیت نصیب کر اے اللہ تو میرے کان کو عافیت عطا کر اے اللہ تو میری نگاہ کو عافیت سے نواز دے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اب یہ کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے بہت مختصر ہے اس کو پڑھنے کا احتمام کر لیجئے اللہم عافینی فی بدنی اللہم عافینی فی سمعی اور اللہم عافینی فی بصری لا الہ الا انت اور ایک تیسری حدیث ہے یہ بھی ترمزی شریف میں تین ہزار تین سو اٹھاسی نمبر حدیث ہے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی شخص نہیں جو روزانہ صبح و شام بسم اللہ اللذی لا يزر معسمه شیئن فی الارض وَلَا فِي السَّمَاء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھ لے تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جس رابی نے یہ حدیث بیان کی ان کے جسم پر فالج کا اثر تھا تو کسی نے کہا کہ آپ کو یہ حدیث میاں آپ نے پڑھی تو پھر کیا ہوا فرمایا جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی اسی دن میرے جسم پر فالج کا حملہ ہوا تو یہ بہت اہم ہے اور یہ بھی عام طور پر یاد ہوتی ہے اور بچوں کو یاد کروائی بھی جاتی ہے مختلف جگوں پر مدارس میں بھی بعض اسکولوں کے اندر بھی اس کا بھی احتوام کیا جائے تو یہ چند دعائیں اگر ان کا احتوام رکھا جائے گا تو انشاءاللہ حفاظت لے گی باقی در اللہ کا ہونا چاہیے بس دنیا سے موت سے در نہیں اور اس لیے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ وائرس ایسا آگیا ساروں میں مر جانا ہے یہ وائرس پہلے بھی آتے رہے وائرس جب آ جائے تو وائرس پیدا کرنے والے سے رابطہ کیا جائے ہاں جی وائرس پیدا کرنے والے سے رابطہ جس کا ہوگا مضبوط کام ہو جائے گا حفاظت کرنے والی وہ ذات ہے حفاظت کرے گی انشاءاللہ دعا کر اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دامانا الحمدللہ اللہم انہا نسل کر رضاکا والجنہ اللہم انہا نعوذ بکا من سقطکا والمال یا الہ العالمین یا ارمراہمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ محافظ ہماری ہمارے والدین کی بیوی بچوں کی بہن بھائیوں کی دوستو احباب کی تمام رشتہ داروں کی اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مفرد فرمائے ہی الہ العالمین ای ارمراہمین ہم میں سے جو بیوان ہیں گھروں کی جو بیوان دوستو احباب میں جو بیوان ہیں جنہوں نے اپنے بیوانوں کیلئے دعا کیلئے کہا یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے یا پیران پہنچایا نہ فرم سکا سب کو شفاہ کاملہ آجلہ مستمر آتا فرمائے جو مقروض ہیں کو کردوں سے رہائی نصیف جو بے روزگار ہیں ان تمام کو یا اللہ برکت والا روزگار نصیف فرمائے جن کو حلال روزگار مجسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت ادا فرمائے پاکستان کو معاشی اعتبار سے مستاقم فرمائے تمام مسلمان مولکہ پاکستان کی خصوصا معاشی اعتبار سے پریشان ہے یا اللہ رزاق آپ کی ذات ہے یا اللہ تمام مسلمانوں کی تمام معاشی پریشانی ادور فرمائے اپنے غیب کے خزانوں سے تمام مسلمانوں کے مہانہ سنانہ یعنی خرچ باسانی پورے فرمائے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی سے کرز لینے کی نوبت نہ آئے اور اگر کوئی کرز لے چکا ہم میں سے یا اللہ اس کے غیب کے خزانے سے پورے کروا دیجئے اے الہ العالمین اے الوراہین جازالجلال والکرام تمام مسلمانوں کی تمام آفتوں تمام مسئیبتوں تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے جو وبائی وراز پھیل رہے یا اللہ یا الہ العالمین ان سب سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے یا الہ العالمین یا اروراہین جازالجلال والکرام اے الہ العالمین پوری دنیا میں اسلام کا بول بانا فرمائے جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا یا اللہ ان کی غیب سے مدد خصوصا یا اللہ ہندوستان کے مدر مختلف شہروں میں مسلمانوں کو کٹا جا رہا ہے مولا کریم اے الہ العالمین اے اروراہین جازالجلال والکرام ان مسلمانوں کے غیب سے یا اللہ کوئی سننے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں اے الہ العالمین اے اروراہین جازالجلال والکرام اپنے فرشتے نازل فرما کر ان کی مدد یا اللہ چوہ لوگ اس میں ملوث ہیں یا اللہ ان کو تحس تحس تباہ و برباد مقبوضہ کشمیر میں فلسطین میں برما میں چائنہ کے مختلف علاقوں میں اور دنیا کے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اور ان کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے یا اللہ سب کی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرماؤں لہم سے امتظام فرماؤں اے الہ العالمین تمام مسلمانوں کی جان معل عزت آبرو کی حفاظت فرماؤں ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرماؤں ہمارے دل میں ہماری آنکھوں میں ہمارے کانوں میں ہمارے پورے جسم میں اللہ نور پیدا فرماؤں سرابہ نور بنا دیجئے سلامتی آزا سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیں سلامتی آزا سلامتی ایمان سے دنیا سے اٹھائیں جتنے یا اللہ حاسدین ان کے حسد سے محفوظ فرماؤں شریعر ان کے شخص سے محفوظ فرماؤں نظر بند سے افادت فرماؤں یا اللہ اس مسجد کو دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیانوں کے سجدوں سے آباد فرماؤں مرد دم تک دین سے بابستہ رکھیں دین کا کام لیتے رہی دین کے کاموں میں جو رکاوٹ بن نے یا اللہ ان کو بھی کاموں میں یا تو معامل بن یا اللہ ان کی رکاوٹ کو دور فرماؤں اے الہ رمین اے رمائی قلب سلیم فام سلیم حق سلیم اطاف اے الہ رمین جتنی دعا آپ کے محبوب خاتم اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمائی ہم سب کے حکم قبول فرماؤں کیسے محروب نہ فرماؤں ہر خیر ہر مسلم عقباردار مسلم عرورت کو عطاف ہر شر مسلم عقباردار مسلم عرورت کی فالت خبر قبل بلنا ایم سلیم اللہ اللہ سلیم